بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت ہفت مضمون عربی الدرس الثالث تیسرا سبب کتاب اللہ احیانا اللہ کی کتاب نے ہمیں زندہ کیا یہ نشید محمد کمال شاہر نے لکھی ہے کتاب اللہ کے متعلق جو کہ بہت پیاری نشید ہے نشید کا ترجمہ کروانے سے پہلے میں آپ کو یہ نشید ترنم کے ساتھ سنانا چاہتی ہوں تاکہ آپ بھی اسی طرز پر یہ نشید یاد کریں کتاب اللہ احیانا تحذرنا من الشر ویدعونا الى الخیر وبالطاعات يأمرنا وبالإحسان والبر الى القرآن نحتكم وبالإسلام نتصم کتاب اللہ وحدنا فلا عرقم ولا عجم کتاب اللہ احیانا اللہ کی کتاب نے ہمیں زندہ کیا اللہ کی کتاب نے ہمیں زندہ کیا وبالتوحید اوصانا اور توحید کے ساتھ ہمیں بصیت کی اور توحید کے ساتھ ہمیں بصیت کی ففی قرآن نانورن پس ہمارے قرآن میں نور ہے پس ہمارے قرآن میں نور ہے یضیع ذلام دنیانا جو روشن کرتا ہے ہماری اندھیری دنیا کو جو روشن کرتا ہے ہماری اندھیری دنیا کو وفی آیاتی عبرن اور اس کی آیتوں میں عبرتیں ہیں نصیحتیں ہیں وَأَحْكَامُنْ بِحَانَنْ جُوْا اور اس کے احکام ہمیں نجات دیتے ہیں اور اس کے احکام ہمیں نجات دیتے ہیں يُحَذِّرُنَا مِنَ الشَّرِّ اور حکم دیتا ہے ہمیں فرمبرداری کا وَبِالْإِحْسَانِ وَالْبِرِّ اور احسان کا اور نیکی کا اِلَى الْقُرْآنِ نَحْتَقِمُوا ہم قرآن کے حکم کی طرف رجوع کرتے ہیں وَبِالْإِسْلَامِ نَعْتَصِمُوا اور اسلام کو ہم مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور اسلام کو ہم مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب اللہ وحدنا اللہ کی کتاب نے ہمیں ایک کیا یا متحد کیا اللہ کی کتاب نے ہمیں متحد کیا فَلَا عُرُبٌ بَلَا عَجَمُوا بس نہ کوئی عربی ہے پر ناجمی